ملتان میں سینٹرل سیل میں بھی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریب کا احتمام کیا گیا ملاد نے سپاہی وزیرا وانائیم توکٹر اکثر ملک اور سپریٹنٹنٹ سیل محسن رفیق نے خصوصی سرسز کی آیا پاہ رہے او سن بے مصال ریکھ کے آمناندہ 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 لال ریکھ کے آمناندہ آمناندہ لال ریکھ کے دائیاں سب ہیران رہ گیا دائیاں سب ہیران رہ گیا دائیاں سب ہیران رہ گیا اونٹنی دی چالویک کے اونٹنی دی چالویک کے آمناندہ 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 لالویک کے قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے تہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے ہم میں دعوت ہوں گا جناب قابل محترم سپرٹینڈنٹ سینٹرل جیل ملتان محسن رفیق صاحب سے کہ وہ یہاں سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات پہلار کریں جناب محسن رفیق صاحب سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کی طرف سے اپنی طرف سے ملتان میں سینٹرل جیل میں بھی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کا احتمام کیا گیا ہے ادھر حاصل پر میں مرکزی جانہ مسجد میں جشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محفل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے ہیں یہ اجازت ہے تو سیدنا بریدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر سے امامہ اتارا نیدے کی نوک پہ پڑا اور اس کو لہرانہ شروع کر دیا مالک ہم وہ جنڈہ کو نہیں لاسکتے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جنڈے لاسکتے محفو کا ملاد منا رہے ہیں اس کے بعد پھر چودہ سو پرانوے سال پہلے کی طرف پھر جائیں جب ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ہم عرض کرتے ہیں مالک تو نے کائنات کو آقا کے ملاد کے وقت اتنا منبر کیا تھا کہ سیدہ آمنہ نے شام کے محملات دیکھ لیے تھے مالک ہم اتنا تو منبر نہیں کر سکتے لیکن چھوٹی چھوٹی یہ بطیاں لگا کر تیرے محفو کا ملاد منا رہے ہیں پھر ہم اپنی تعلیم کو چودہ سو چاریس سال پہلے لے کر جاتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں جب آقا ہجرت کر کے مدینہ میں گئے بارہ رہے گئے اور قبل کا دن تھا تو صحابہ کرام جھوم جھوم کر نعرے لگا رہے تھے جا محمد جا رسول اللہ جا محمد جا رسول اللہ تو مالک ہم میں ان جیسا سوچ بھی نہیں ہے ہم میں صحابہ جیسا ساتھ بھی نہیں ہے ہم میں صحابہ جیسا عشق بھی نہیں ہے لیکن مالک ہم بھی حاصل تولے کی گنیوں میں جھوم جھوم کر تیرے محبوب کا ملانہ آ رہے تھے عزیزہ نے گرہ دی کر جاتے تھے و اما بینعمت ربزی کا فہر دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محفل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے حاصل پور کے بعد بحاول پور کا تو بحاول پور میں سماسکہ فیتر فیترالی کا جس نے اطمالاد النبی کا جلوس شہر کی سڑکوں پر رواں دوا ہے جس میں مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کی جاری ہے مزید جانتے ہیں بیروچیف موشن الملک سے جی موشن الملک آگاہ کچھئے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت بادسادت کا دن منایا جا رہا ہے اور کیوں نے اس دن پر جشن ہو کیونکہ سب کو خوشی ہے کہ دنیا وہ کائنات کیا وہ نور اس دنیا میں آج کے دن آیا تھا جس نے پوری امت کو ایک لیسن دیا ایک سبت دیا اور راستہ بکھایا وہ راستہ جو خدا اور اس کے رسول کا تھا اسلام کا راستہ اور ہم اس کی ویہ سے آج مسلمان ہیں آف سلسل پر ہزاروں لاکھوں جانِ قربان اور اس دن کو منایا جا رہا ہے تمام لوگوں کی طرح سے ایک کافلہ ٹرالیوں کا دیہان یہی علاقے سے بہاول پور شہر کے اندر داخل ہوا ہے سمہ سکھا کہ یہ یہ خافلہ آ رہا ہے جن کے ہاتھوں پھلے گئے اور مرحبا بابا یا رسول اللہ صدای ہے اور مرحبا بابا یا رسول اللہ یہ صدای ہے پانی پلائے جا رہے ہیں سبیلیں لگائے جا رہی ہیں راستے میں ہر آنے والے کا استقبال کیا جا رہا ہے شانہ شان طریقے سے تاکہ رسول کے یہ غلام جو ہیں وہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرے کیونکہ آج قدیم جو ہے وہ تمام جہانوں کے بادشاہ کے لیے منائے جا رہا ہے اور اسی لیے آج کے دن کے مناسبت سے ہر کسی نے نئے کپڑے پہنے ہیں نئے جوتے پہنے ہیں مرحبا مرحبا کے نارے لگائے جا رہے ہیں اور یہ خاص طور پر جو یہ یہ کافلہ ہے یہ ٹرالیوں پر ہے اور ٹرالیوں کے اوپر یہ اپنی عقیدت محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کے راہ یہ کافلہ شکار پوری اگر اکرم دکھائیں تو شکار پوری گیٹ کے اندر داخل ہو چکا ہے جو کہ بہابل پور کا اندرون بھی کہلاتا ہے اور یہاں سے یہ مرکزی جلوس کی طرف رواد ہوگا ہے مرحبا مرحبا شکریہ محسن ملک آگاہ کرنے اور آگاہ آپ کو بتائیں کہ دیپٹی کمیشنر میاں والی شویب جتون دی ایچ کی اسپال کے دورے پر ہے دیپٹی کمیشنر مریضوں کی عیادت کی اور پھر پریش کر رہے ہیں مطیق تفصیلہ چانتے ہیں اثر میں چاہ سے زی اخترا کافی کے کا دیپٹی کمیشنر میاں والی شویب جتون جو ہیں انہیں میاں والی ڈی ایچ کی ہسپال کا دورہ کیا ہے سر بتائیے گا آپ نے مریضوں کے عیادت کی ہے ان کو مریضوں کا ہسپتال کے ہسپتال جنرلی تو ابھی میں نے سب ہمارے جو سیول سوائیٹی کے لوگ ہیں ڈاکٹرز میرے ساتھ جو باقی میرے کلیز ہیں ان سے بھی بات کی اور ان کے سامنے پیشنٹس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہیں بیسی ان سے پوچھا ہے تو ہمیں اس بات کی تسلیح ہے کہ ہمیں کسی کوئی میڈیسن کی شکایت نہیں آئی تقریبا تمام پیشنٹس یا ان کے اٹینڈنٹس نے کہا ہے کہ ہمیں بڑا چیترہ لک آفٹر کیا جا رہے باقی کچھ شاٹ فالز ہیں کچھ پرانے آئی ڈیپ کو سیکشن دیئے وہ اس پر کام سلو ہے وہ ہمیں سابنے بھی فانٹریکٹر آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کریں گے اجیسر ایک اور سوال ہے کہ تعمیل جاتی کام جاری ہے اس کو کی کا مریض جو ہیں گارڈ سے باہر پڑے ہوتے ہیں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک عرصے سے یہ کام شروعی یہ کب تک ختم ہو انفرچنیٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایک اگلی سیچوئیس ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب میں آئے ہوں تو ہم نے اس کو دیکھا ہے منسٹر صاحب آئین تھی ان کو بھی دکھایا گیا تو کچھ فنڈز کا مسئلہ تھا آئیڈ ایپ کو پیسے ریلیز نہیں ہو رہے تھے وہ ابھی ریلیز ہو چکے ہیں تو اسی سلسل میں وہ پرسو آ بھی رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ within وان مانت یہ جو جس کام انہوں نے جس کو ٹیک اپ کی ہو اس کو وائنڈ اپ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم ان کو ایک سیٹیفکیٹ دیں گے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں ہمارے اپنے لوگ بھی ہوں گے سینڈیو کے باقی بھی کہ ان کی کوالیٹی و ورک بھی چکھیا جائے اس کے بارے میں بہت زیادہ شکایات ہیں اور اگر وہ تسلیب اکش ہوا تو ہم ان کو نئے پورشن دیں گے ادر ویس ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی وہ ہمارے نومل پروسیجر سے کروائے جائیں اور سینڈیو کے بارے میں سینڈیو کے بارے میں ملاد علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائے تھے جو ہماری جیل انتظامیہ اور ہمارے انتہائی عزیز جہاں کے رہنے والے دوستو یہ آپ علیہ السلام کی نسبت سے منعقد کیا گیا پروگرام ہے اور یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان اس دنیا پہ آپ آقا علیہ السلام کا مبعوض فرمانہ ہے حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ فرمایا کہ اے بگرم آپ کو پیدا نہ کرتے تو یہ دنیا ہی پیدا نہ کرتے اور جب ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لے ظلم جبر استبداد اس کے سارے بھر توڑ دیئے اور آپ علیہ السلام نے ایک معاشرے کی آکر دنیاد رکھی جو عصاف پہ قیم تھا جو عدل پہ قیم تھا جو حق پہ قیم تھا اور یہ ہمیشہ جب تک یہ دنیا قیم رہے گی آقا علیہ السلام کی شخصیت کی بھر توڑ دیئے ہیں وہ ایک تو ہمارے ان سے لئے ایزے امتی ہے اور بہت ساری ہمارے ہیں اور ایک جو نسبت جو علماء کرام وہ اس پہ فخر کرتی رہے گی ہمیشہ ہر ایک کے حقوق مقرر فرما کے گئے ہیں آپ علیہ السلام میرے لئے آپ کے لئے اور یہاں پہ ملدو تمام حضرات کے لئے ایک اصول مرتب فرما کے گئے ہیں اور ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ اس معاشرے میں زندہ کیسے رہنا ہے یہ معاشرے قیم کیسے رہتے ہیں اور جب ایک کیس آپ علیہ السلام کے حضور پیش کیا گیا ہے جب ایک ایک عورت نے ٹوری کی تھی اور کچھ سفارشیں آئیں کچھے پبیلے سے ہیں اور بڑے زردان لوگ ہیں ان کو معافی لی جائے تھے جو الفاظ ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ تو رہے نہیں جا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فمائے کے آپ سے جو پہلی امتیں تھیں جو قومیں تھیں اس لئے تباہ ورباد ہوگی جب کچھ زور والا بلد کام کرتا تھا تو اس کو سزا دے دی جاتا تھا اس کو معاف کر دیا جاتا تھا جو کمزور کرتا تھا تو اس کو سزا دے دی جاتا تھا اور آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر ان تمام مسائل کو دیکھیں تو اس کی بنیادی جڑ یہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا وہ ہے درگزر کرنا محف کرنا وہ آپ حقہ علیہ السلام کی زندگی آپ پہلے دن سے دیکھیں گے حیات مبارکہ کے تمام عدوار تمام رف دیکھیں تو ہر جگہ پہ آپ نے محف کیا اور محف کرنا سکھایا ہے درگزر کیا ہے ہمیشہ ایک حدیث باقہ ہے اس کے مقموم ہے کہ آپ سے صرف محف کرنا ہے کہ جو انسان حق پہ رہتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے جھگڑا ختم کر دے تو قیامت ودل دن آکر مجھ سے لے لے اور یہ اتنی بڑی گارنٹی ہے یہ دنیا بہت عرضی ہے آپ میں تمام ایک مقرر وقت کے لیے اور یہاں سے چلے جائیں گے ہم سب لوگ اور ہم سے پہلے والے کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ یہاں سے چلے گئے ہم نے بھی ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے تو اس نیت کے ساتھ ہم آئے یہاں سے اٹھیں کہ اپنا دل ہم ساپ کر لیں رب پکارا جائے گا وہاں وہاں میرے نبی کو عالمین کے لیے رحمت کہا جائے گا تو میرے دوستو میرے بزرگو میلاد مصطفیٰ کے دو عنوان ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میلاد کا پڑھنا ایک ہوتا ہے میلاد کا سننا ایک ہوتا ہے میلاد اور جشن منانا اور دوسرا یہ ہے اس میلاد میں آکے ذکر سننا اس جشن سیرت النبی میں آکے ذکر مصطفیٰ کا سننا پھر اس میں ذکر کا سن کے فکر مصطفیٰ جانا یہ اس سے بھی بڑا عجر ہے اس سے بھی بڑا کام ہے آج ضرورت اس امت مسلمہ کو جس عمر کی ہے وہ یہ ہے جہاں پہ آپ سورت کا تذکرہ کریں وہاں پہ اس نبی کی سیرت کو بھی لے کر جائیں مجھے ایک دوست نے کل ایک محفل میں کہا کہ آپ جیسے میرے دونوں برادران پہلے پڑھ رہے تھے میں نے پہلے کہا کہ میں اس طرف متوجہ ہوا انہوں نے کہا آپ محرم میں اور سفر میں علی علی کرتے ہیں اور اولاد علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو میں نے کہا میرے دوست میرے بزرگ اس میں بھی ایک راز ہے اور وہ راز اہل سنت کی مستند کتابوں میں موجود ہے حضرت علی جب انہوں ابی طالب سے نبی کے صحابہ نے پوچھا یا علی کسی بات پہ فخر ہے یا علی کسی بات پہ ناز ہے یا علی کسی بات پہ آپ کو غرور ہے تو علی نے پہلا جملہ جوابے صحابہ نبی خدا میں کہا کہا علی کو ناز نہیں ہے علی کو غرور نہیں ہے علی کے لیے تکبر نہیں ہے بلکہ غرور و فخر تکبر اس ذات کے لیے ہے جس نے علی کو ولی بنایا جس نے علی کو ولی بنایا کہا نہیں یا علی آپ بتائیے جب رسول کے صحابہ نے اسرار کیا تو نبی مکرم کے اس غلام نے اس وقت کہا انا عبد و من عبید محمد اگر نبی کے صحابہ آپ مسجد نبی میں اسرار کرتے ہو اور پوچھنا چاہتے ہو کہ علی کو کس بات پہ غرور ہے علی کو کس بات پہ غمند ہے علی کو کس بات پہ تکبر ہے تو کہا علی تو فخر و غرور و تکبر نہیں کرتا ہاں علی کو ایک بات پہ فخر ہے میاں والی جلال حال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کانفرنسٹاری ہے جسٹک کمیسٹر شویب جدون جسٹک پولیس آفیسر ممتاز احمد دیو پروفیسر کاری زفر اکبار اور علامہ انتظار مہندی سٹیج پر موجود ہیں جبکہ دوسری جانب دیرہ غازی خان میں بارہ ربیل اول کے حوالے سے جلوس اپنے راستوں پر روا دوا ہے جلوس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد شریف ہیں اور کہہ روڈ پکہ مشترین مراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے بھائی جا رہی ہے عید مراد النبی کے جلوس اپنے مقررہ راستوں پر انتظامیہ کی طرف سے جلوس کے شرکہ کو تمام تر سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں اور سیکیورٹی کے و انتہائی سخت انتظامات کیے گئے مزید تفصیلہ جانتے ہیں عاشق حسین قریشی سے جی عاشق آگاہ کیجئے گا جلوس کے حوالے سے جی بے کل جیشن ہے عید مراد النبی جو ہے جو شکرون سے میں نہیں جا رہی ہے اس وقت جو ہے جلوس جو ہے اپنے راستوں پر رواد وہاں ہیں مرکزی جو جلوس ہے وہ جامعہ مدرسہ گھونسیہ سے جو ہے نکل چکے ہیں جو دیگر علاقوں سے چھوٹ چھوٹ جلوس ہے وہ بھی مرکزی جلوس میں جو شامل ہو چکے ہیں اس وقت میں موجود ہوں جو بخاری میں جہاں پر سیکیورٹی کی سیکیورٹی کی اور انتظامات کے حوالے سے اسسسنٹ کمیشنر مرشفاق سینسیال صاحب اور ڈی ایسٹی سرکر کروڑ پکا اب تریم لگاری صاحب موجود ہیں مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں جی سر انتظامات کے حوالے سے بتائیے گا کسے انتظام ہیں آج یہ الحمدلہ انتظامات پر ہم آج سے نہیں بلکہ پچھلے ایک وقتے سے اس کی بیاری مقابل کرنے سے مفائی کے راستے اور انشاءاللہ ہم بڑے پور امیل ہیں کہ آج کا یہ جو چھڑی بلازل نبی ہے ایک بور احمد طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے اور ہر لحاظ سے مقابل دوری ایک ہفتے سے ہم نے اپنی انتظامات کے حوالے سے میرے ساتھ ڈی ایس بی سرکر عبدالرحیم لگاری صاحب بھی موجود ہیں جی سر آپ کو دیئے گا جو اسکورٹی کے حوالے سے کیا انتظام ہے کسے انتظامات وہ انتظامات کیے گئے جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ سوٹ پڑے جو سوٹ دزبی کے ساتھ بلکہ بیال بلکہ بنایا جا رہا ہے ہم نے اسی طرح سکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں ہماری جوٹی ہے جوز کے فرنٹ پہ اس کے ریئر پہ اور جہاں پہ یہاں بہاری چوک میں آپ نے دیکھا کہ یہاں سوٹ ایجنٹی کے لئے وہ ایک تقریب منقل کریں گے اس کو بھی ہم نے کبر کیا ہوا ہے دیگر انسیجنسیز کو بھی ہم نے آنپورٹ لیا ہوا ہے ہماری ڈسٹے کی سویشل برانسی تمام جو ایجنٹیز ہیں وہ اس پر جولی سالت جام دے رہی ہیں پور پروف انتظامات ہیں اور میرے ایسے جو صاحب یہاں پہ ہیں میں یہاں پہ خود موجود ہوں ہمارے لگی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم بور آمان ان رکاض کروانے کا مریاب ہوتے ہیں جی جیسا کہ ڈی ایج پی ابتر ایم لگاری صاحب کا کہنا ہے کہ سکرولٹی کے جو انتظامات کی ہے ہلوہ کیسا بنا؟ جی پلکل جشن عید ملاد و نبی کے حوالے سے ملتان کے اندر سکھ جو ہے سو من حلوے کی جو ہے وہ دیکھ تیار کی جا رہی ہے بھی ڈالے گئے جبکہ یہ دیکھ کے اندر جو ہے وہ تین سو من سوجی تین سو من دیسی گھی اور اسی طرح تین سو من جو ہے وہ چینی کے ہمرا جو ہے وہ ایک من سے زائد جو ہے وہ میوہ جاک کا استعمال کیا گئے اس میں کم اس کم چار سے پانچ لوگ ایسے ہیں جو اس کو تیار کر رہے ہیں اور یہ دیکھ کچھ ہی دیر میں تیار ہونے مارے اس میں وہ مرسز اس منتظمین بھی موجود ہیں جو اس دیکھ کو ہر سال تیار کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں دیکھ کا اعتمام کیا ہے اس کے اندر کس مقدار میں اور کیا کیش یہ ڈالی گئیں گے اور کتنے لوگ اس دیکھ کو کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سو من حلوے کی دیکھ ہر سال کی طرح فیر نوید حریص صاحب کی زیرے قیادت تیار کی جاتی ہے جس میں تمام قسم کے میوہ جات شہد اور دیسی گھی کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ کھاتے ہیں اور دور دور سے آ کر لے کر جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دیکھ کا جو ہے وہ اعتمام کیا گیا ہے اس سو من کی جو دیکھ ہے اس کو ہزاروں کی تعداد میں جو ملطان کے شہرین پر دور دراست سے لوگ آتے ہیں اور اس دیکھ کو جو ہے وہ کھاتے ہیں اس دیکھ کے جو حلوے کی ہے جو وہ دور دراست سے لوگ آنے کے پر آپ کے ساتھ ساتھ پارسل دیسات جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں دور دراست سے لوگ آتے ہیں اسپیشل حلوہ کھانے کے لیے بہت سفیہ جنید انور اب دیکھ کرنے کے لیے اب روح کرتے ہیں بہاولپور کا جہاں پر جس نے اکملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شہر بھر میں سبیلوں کے ساتھ منگر کا بھی احتمام کیا گیا اندرون شہر کے پھٹے والی گھلی میں کشوریوں کے ساتھ عاشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹھائی بھی تقسیم کی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں بیورو چیف محسن الملک سے جی محسن الملک آگاہ کیجئے گا آکے دو جہان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں درود آج بھیجنے کا سلسلہ جا رہی ہے کیونکہ عیدوں میں سے عید بڑی عید آج منائی جا رہی ہے عید ملاد النبی اور اس موقع پر لنگر محمد ہی بھی جگہ جگہ پر تقسیم کیا جا رہا ہے آکے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس وقت بھی میں اندرون شہر میں موجود ہوں جہاں پر لنگر محمد ہی تقسیم کیا جا رہا ہے بچے بڑے سب جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں خوبصورت چہرے بچوں کے اور آکے دو جہان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ چہرے لنگر حسینی مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں کیوں نہ مٹھائی کھائی جائے کیونکہ آج عید سے بھی بڑا عید کا دن ہے تھوڑا سا آگے جاؤں تو یہاں پر یہ تریڈیشنل جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو جی کیا چیز ہے کچوریاں بنائی جا رہی ہیں کچوریوں کے ساتھ یہاں پر بانٹی بھی جا رہی ہیں ایک بڑی تعداد میں یہاں پر کچوریوں کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتی ہیں جی آپ یہ ماشاءاللہ بارہ ربی اللہ والکو یہ کتنی کچوریاں بنائیں گے یہ بھجان تقریبا پانچ من جو جی سمان تیار ہوگا اور ساہی رات ماشاءاللہ چوٹل کتنی پانچ ہزار بن جائیں گی ہیں پانچ ہزار نہیں تقریبا دس ہزار بنیں گی دس ہزار بنیں گی دس ہزار کچوریاں اور ہلوہ پوڑی ہلوہ پوڑی مال پوڑی اور ان بچوں کے چہرے اسوا خوشی سے بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اور بچے خوش کیوں نہ ہو ہاں جی کیا کہیں گے جی کیا کہیں گے جی آپ بہت اچھا لگ رہے ہیں سیدی مرشبی یاربی یاربی کہ نعرے ہیں یہاں پر کچوری خاغر دیکھوں گا کچوری میں کتنا مزہ ہے کتنے خوبصورت یہاں پر سمائے ہیں بچوں نے خوبصورت خوبصورت دریفت کہنے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں آج کچوری بھی مل رہی ہے مذہ دار انتہائی اور کھوڑی جو یہ کھوڑی سی نمکین بھی ہے اور نمکین کے ساتھ ساتھ کام بھی زیادہ مزہ رہے اس کو کھا کے کیونکہ یہ لنگر محمد ہی ہے اور سب کے لیے آج یہ مفت میں ہے جی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے بلند کیے چاہ رہی ہیں بہت شکریہ محسن الملک ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور ابھی آپ کو بتائے کہ بارہ ربی اول کی مناسبت سے دنیا پر کی مشہور سماجی اور سیاسی شخصیت سعادری حنیف کی دکان پر دو سو پاؤنڈ وزی کے کٹا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں یاکوب طاہل سے جی یاکوب یہ بالکل میں اس وقت سعادر بزار میں موجود ہوں یہاں پر معروف سعادری شخصیت سماجی شخصیت سیاسی شخصیت چودھنی محمد حنیف صاحب نے بارہ ربی اول کے مناسبت ان کے اسلام میں دو سو پاؤنڈ کا کیک کٹا آئیے ہم ان کے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ دن کس طرح مراتے ہیں جی آعوذب اللہ امی شخصیت وانر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پہلی تو اپنی طرف سے اور ہمارے قائد کی طرف سے مام اہل سلام کو جشن عید ملاد النبی کہتا ہوں اور الحمدللہ یہ چوتھا سالانہ ہے ہمارا پہلے سال ہم نے تریسر پاؤنڈ دوسرے سال ہم نے سو پاؤنڈ اور الحمدللہ ڈیٹھ سو پاؤنڈ اور اس سال الحمدللہ دو سو پاؤنڈ ہم نے کیک کٹا ہے الحمدللہ اور تمام ساتھیوں کا جنہیں محرم سال آئے ہیں الحمدللہ ہم ان کو تمام جو دنیا میں بیٹھے ہیں تمام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جی بلکل جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے سال ہم نے تریسر پاؤنڈ دوسرے سال سو پاؤنڈ اور اس سال ہم نے دو سو پاؤنڈ کٹا ہے یہ ان کی نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کا اپنا ہی طریقہ ہے جی بہت شکریہ یاکوز ساتھ سپیشل پرسنڈ کی تانی سے سننے اور بولنے کی قوت سے محروم افراد کی تانی سے جس میں احمدلالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی حوالے سے محضرل مدرانات کریں گے سلام 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 موسیقی 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 فیصل جو تلاوت تلاوت پاک کی سادہ تحصل کرے تھے اور یہی اس تقریب کا حسن ہے کہ اگر اس معاشرے میں رہنے والا ہر شخص جو نبیس اور خوشی کا اظہار کرتا ہے تو آپ لوگ کبھی پیچھے نہیں رہے آپ نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے اپنی محبت کا ہمیشہ اظہار کیا ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ آج کی جو ہماری میزبان تنظیم ہے سوسائیٹی فارشل پرسن اس کی چیئر پرسن زاہدہ کرشی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ سب کو ویلکم کریں اپنے خیالات کا اظہار کریں سوسائیٹی فارشل پرسن پچھلے دس بارہ سال سے پرسومی دنسیبیٹیز کی امپاورمنٹ پر کام کر رہے ہیں ہمارے معذور افراد بہن بائی جو مختلف طرح کی زندگی گزارتے ہیں مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہیں ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم مل کے اپنی زندگی کی اندر ہماری جو محرومیہ ہیں ان کو ختم کریں ہم لوگوں نے جب اپنی سلطے شروع کیے تو ہماری خوشکسمتی یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھے دوستوں کا سر تعاون حاصل رہا سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں ہماری ادارے کی ریجسٹریشن سرپرسی سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے رانا جاویز صاحب کا اور پورے محکمے کا ہم شکریہ دا کرنے ہیں کہ سر آپ لوگوں نے ہمیں ایک منڈر دیا اس پر کام کرنے کا ڈیف کمیونٹی کے حوالے سے ہم لوگ اس لئے دس سال سے اس طرح کی مختلف تقریبات منعکت کرتے ہیں اور اس کو منعکت کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ان کی آواز بنے ہم اور ان کے جو مسائل ہیں وہ سامنے لائے ہیں ڈیسیبل پرسنس ملتان شہر میں نظر آتے ہیں اتنی یونٹی کے ساتھ اور اتنی یونیفورمیٹی کے ساتھ اور اتنی ڈیسیپلن کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک انکرسیوڈیویلپنٹ اپروچ جو نظر آتی ہے وہ ملتان شہر میں نظر آتی ہے تو انشاءاللہ اپنا یہ سارا سلسلہ ہم لوگ اسی طرح سے اسی طرح سے جاری اور ساری رکھیں گے اور دن با دن آگے بڑھیں گے کامیابوں کی طرف بڑھیں گے روشنیوں کی طرف بڑھیں گے اور زندگی کی طرف بڑھیں گے ہم رونا نہیں رویں گے معذوریوں کا نہ پہلے روائے نہ اب روائیں گے انشاءاللہ ہم بقدم اس کو آگے لے کے چلتے رہیں گے آپ سب دوستوں کے تحمل اور محبت اور سپورٹ کے ساتھ تینکیو ویری میک آج وہ دن ہے جس کو ہم منا رہے ہیں کہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس تشریف لانے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر احسان کے طور پر فرمایا ہے کہ اے امت محمدیا اے نسل انسانی میں نے تم پر احسان کر دیا کہ آج حضور علیہ السلام کو میں نے تمہارے اندر پیدا فرمایا مبوض فرمایا نبوت کا تاج پہنایا اور نسل انسانی کی کامیابی کے لیے آج سے لے کے آخری انسان تک کی کامیابی کا دار و مدار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میرے نبی کی زندگی کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہوگا اگر مجھے راضی کرنا ہے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے تو میرے نبی کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا آج بہت خوشی کا دن ہے جتنی خوشی منائے جائے کم ہے لیکن اس خوشی منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس پر سوچنا ہے کیا اکٹھا ہو جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو کر لینا کیا یہی مقصود ہے نہیں بھائی مقصود تو یہ ہے کہ میرے نبی کی پوری کی پوری زندگی میری زندگی میں زندہ ہو جائے اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں چھوڑا جو اس عمت کو کر کو نہیں دکھایا کیا کہ خوشی ہے تو کیسے منانی ہے غمی ہے تو کیسے منانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل عمر پیش آتا تو اللہ کے نبی نماز کی طرف متوجہ ہوتے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں خوشی میں غمی میں لوگوں کا دروازہ کھڑ کھٹاتے ہیں اپنے پریشانیوں میں لوگوں سے تعلقات سے اس پر استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملکان میں سوسائیٹی فور سپیشل پرسن کی جانب سے سننے اور بولنے کی قوت سے محروم افراد کی جانب سے جس نے اس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محفل منات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تو دوسری جانب میاں والی میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا